جو جمعہ کا مضمون تھا نا قسمت کی بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میراج شریف سے واپس آئے آسمانوں سے ابو جہل کو بتایا وہ بتمیزی کی اس نے اور ابو جہل نے عزت ابو بکر کو بتائی یہ بات تو یہ کیسے ہو سکتا ہے ساتھوں آسمان وغیرہ آپ کیا کہتے ہیں عزت ابو بکر رضی اللہ انہوں نے فرمایا یہ کونسی بڑی بات ہے ہم تو اس سے بڑی بات کی تمنا رکھ کر بیٹھے ہوئے اور اس کی پہلے سی تصدیق رکھتے ہیں تو عزت ابو بکر کو اس دن صدیق کا لکب ملا عزت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اب یہ ایک مضمون ہے خاص اللہ میرے دل میں اتار دیں معرف القرآن کا ہے معرف القرآن جدید مفتی آزم مفتی شفی صاحب رہے ہیں جلد نمبر آٹھ صفحہ ساتسو انینانوے پارہ انتیس تبارک اللہ دی سورہ چھوہتر سورہ مددفر آیت نمبر چھپن تو بڑا مشکل دن ہوگا یعنی قیامت کا اور کافروں کے لئے وہ آسان نہیں ہوگا اس شخص کا معاملہ مچور چھوڑ دو جسے میں نے اکیلا پیدا کیا اور اس کو مال دیا جو دور تک پھیلا پڑا ہے اور بیٹے دیئے جو سامنے موجود رہتے ہیں اور اس کے لئے ہر کام کے راستے ہموار کر دیئے پھر بھی وہ لالج کرتا ہے کہ میں اسے اور زیادہ دوں ہرگز نہیں اور ہماری آیتوں کا دشمن بن گیا کس کے لئے آئی یہ تفسیر پہ کہ ولید بن مغیرہ یہ کافر ہے جس کو اللہ تعالی نے دنیا کے مال اور دولت اور اولاد فراوانی کے ساتھ دی بقول حضرت ابن عباس اس کی زمین جائدات باغات مکہ سے تائف تک پھیلے ہوئے تھے کافر کا اور بقول حضرت صفیان ثورید حمطلال تابعی تھے اس کی سالانہ عمدنی اس وقت ایک کروڑ دینار تھے سالانہ عمدنی بڑی عبرت کی بات ہے ایک کروڑ دینار سے بڑھ کر آج جنہا کلپیوٹر ہے اس کو شامل کر کے دکھائے تھا جنہا چودہ سو پرس پہلے کی بات ہے بعض نے اس سے کم بھی بتلا ہے اتنا سب کے نزدیک بکہ ہے کہ اس کے کھیت اور باغات کی عمدنی اور پیداور سال بھر سردی گرمی ہر موسم میں مسلسل رہتی تھی قرآن پاک نے اسی کو فرمایا وَجَعَلْتُ لَهُ مَعْلَمْ مَمْدُودًا اس کو مال دیا جو دور تک پھیلا پڑا تھا اور یہ عرب کا سردار مانا جاتا تھا یہ خود اپنے آپ کو بطور فخر و تکبر کے وحید ابن الوحید یعنی یقتہ کا بیٹا کہا کرتا تھا اکیلا تو اللہ ہے جناب نہ قوم میں میری کوئی نظیر ہے نہ میرے باپ وغیرہ کی کوئی نظیر نہیں مگر ظالم نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کی اور قرآن کو کلام الہی یقین کر لینے کے باوجود اس نے جھوٹی بات بنائی اور قرآن کو سہر جا دو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سہر کہا اس کا واقعہ تفسیر قرطبی میں یہ بیان کیا ہے قرطبی میں یہ بیان کیا ہوا ہے کہ جب قرآن کی آیت اتھلی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم تنزیل الكتاب من اللہ العزیز العلیم غافر دنب وقابل التوب شدید العقاب دلتول لا الہ الا ہوا الیہ المصیر سور مؤمن حامیم اب یہاں پر بھی ان پاگلوں کا علاج ہے اسی ایک ٹھکڑے میں حامیم میں قرآن پڑھنا ہے پڑھو تو سمجھ گئے پڑھو مہینہ نہیں پڑھو تو اس کو نکالو یہاں سے پھر قرآن پاک کو نعوذ باللہ نکالو گے ترجمہ بتاؤ خاموش بتاؤ نا کوئی آئے کوئی بڑا سردار آئے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ کو بھی اس کا علم نہیں دیا ان جائنوں کی وجہ سے جو بک بک کرتے ہیں کہ قرآن پاک پڑھنا ہے تو سمجھ کے پڑھو نہیں تو نہیں پڑھو تو حفظ یعنی حقص کے مدر سے بند کر دو جب ہم بلدے ہو جائیں گے نا سمجھ کے پڑھیں گے تو حفظ بننا اس وقت حس کر سکتے ہیں اصل میں جو منٹل کیس ہے نا جو شیکسپیر کے چیمپئن ہے ان کی باتیں سنتے ہیں یہ لوگ خود قرآن پڑھنا نہیں آتا تدبر سے قرآن پاک نہیں پڑھتے قرآن پاک کے شان میں گستاخی کرتے ہیں یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتاری گئی ہے ایک کتاب اللہ کی طرف سے اتاری جا رہی ہے جو بڑا صاحب اقدار بڑے علم کا مالک ہے جو گناہ کو ماف کرنے والا توبہ قبول کرنے والا سخت سزا دینے والا بڑی طاقت کا مالک ہے اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اسی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیت کی تلاوت فرما رہے تھے ولید بن مغیرہ نے یہ قرآن سنی تو بے ساکتا اس کے کلامِ الہی ماننے پر اور یہ کہنے پر مجبور ہو گیا واللہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کلام سنا ہے جو نہ کسی انسان کا کلام ہو سکتا ہے نہ کسی جن کا اور اس میں بڑی حلاوت ہے مغیرہ جناب کہہ رہے ہیں ولید بن مغیرہ کہہ رہے ہیں کافروں کا سردار اور اس میں بڑی حلاوت ہے اور اس پر خاص رونک ہے اس کا عالی پھل دینے والا ہے اور اسفل پانی جارے کرنے والا ہے بلا شبہ سب سے بالا اور بلند ہو کر رہے گا اس پر کوئی غالب نہیں ہو سکتا یہ بشر کا کلام نہیں ہے اب سنیں بدبختی جو ابو جہل نے بدبختی کی تھی نا عرب کے سب سے بڑے مالدار سردار کا ایسا کہنا تھا کہ پورے قریش میں ایک زلزلہ ڈال دیا اور وہ سب اسلام اور ایمان کی طرح جھپنے لگے قریش کے کافر سرداروں کو فکر ہوئی اور جمع ہو کر مشورہ کرنے لگے ابو جہل نے کہا فکر نہ کرو میں بھی جاتا ہوں اس کو ٹھیک کروں گا جناب ابو جہل ولید بن مغیرہ کے پاس ڈراما تو تھا نہ پہلے نمبر کا مردود ولید بن مغیرہ کے پاس غمجین صورت بنا کر پہنچا اور قصدن ایسی بات بنائی جس میں ولید کو غصہ آ جائے ولید نے اس سے پوچھا کیا بات تم کو غمجین نظر آتے ہو ابو جہل نے کہا غمجین کیسے نہ ہوں یہ سارے بہم چندہ کر کے تجھے مال دیتے ہیں کہ تُو اب بھولا ہو گیا ہے غصہ دل آ رہا ہے چندہ دیتے ہیں اور تیری مدد کرنا چاہیے بگر اب ان کو معلوم ہوا کہ تُو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے ابھی قحافہ عزیز ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس اس بھی جاتے ہو کہ تمہیں کچھ کھانے پینے کو مل جائیں یہ ایک خاندام کے جگڑے کا بھی یہی معاملہ ہے اپنی طرف سے جھوٹ اور ان کو خوشامت میں ان کے کلام کی تحسین و تعریف کرتے ہوں ظاہر ہے کہ قریش کا چندہ کر کے ولید کو مال دینا بھی جھوٹ تھا جس صرف اس کو غصہ دلانے کے لئے بولا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کھانے کی چیزیں لینا تو جھوٹ تھائی اس پر ولید بن مغیرہ کی غصے کی انتہانہ رہی اس کے نتیجے میں اس پر اپنے تکبر اور اس کا حیوان سوار ہو گیا کہنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کے ٹکڑے کا میں محتاج ہوں کیا تم کو میرے مال اور دولت کی قتلت کا معلوم نہیں قصہ میں لات اور عزا کی دو بھتوں کے نام ہے میں اس کا ہرگز محتاج نہیں البدا تم لوگ جو یہ کہتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجنون ہے یہ بات ایسی غلط ہے اس کا کوئی یقین نہیں کر سکتا کیا تم میں سے کسی نے ان کو کوئی مجنونہ کام کرتے ہوئے دیکھا ہے ابو جہل نے اقرار کی اللہ واللہ نہیں واللہ اللہ کی قسم ہم نے کوئی ایسا کام ان کو نہیں دیکھا دیکھو بدبختی سنتے جائیں ایمان کو تازہ کریں میں اور آپ اور جو سننے والے ہیں پھر ولید نے کہا تم لوگ وہ شاعر تم لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر ہم عدب سے نام لیں شاعر کہتے ہو کیا تم نے ان کو کبھی شیر کہتے ہوئے سنا ایسی بات خلط کر کے اپنے آپ کو رسوہ کرنا ہے ابو جہل نے اس پر بھی یہی کہا اللہ واللہ قسم کھا کر کہا ایسا نہیں پھر ولید نے کہا تم لوگ ان کو کذاب کہتے ہو تو بتلاو تم نے عمر بھر میں کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات کو جھوٹا پایا اس پر بھی ابو جہل کو اقرار کرنا پڑا چالیس سال دیکھا نا اللہ واللہ پھر ولید نے کہا تم لوگوں کو ان کو قائن کیوں کہتے ہو کیا تم نے کبھی ان کے ایسے آلات اور کلمات سنے جو جادوگروں کے ہوا کرتے تھے ہم قائنوں کی بات کو اچھی طرح پہچانتے ہیں اس کا کلام کہانت نہیں ہو سکتا اس پر بھی ابو جہل کو یہی اقرار کرنا پڑا اللہ واللہ بڑی نصیت ہے غور کرنا پہلے سے نہیں بتا سکتا میں دعا کریں مضمون کے لئے کیا ہر بات نے اقرار کیا نا اس پر ایک جملہ سننا آگے چل کر اور پورے قریش میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صادق امین کے لقب سے معروف تھے اب ابو جہل اپنے ان سب بھوتانوں سے تو دستبردار ہو گیا فکر پڑی کہ آخر پھر کیا کہہ کر لوگوں کا اسلام سے روکا جائے اس لئے خود ولیدی کو خطاب کر کے کہا پھر تم ہی بتلاو کہ ان کو کیا کہا جائے اس پر اس نے پہلے ہوتا اپنے دل میں سوچا پھر ابو جہل کی طرف نظر اٹھائی پھر مو بسو رہا جسے نفرت کا احزار ہو آخر میں کہنے لگا کہ ان کو یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون شاعر کہن تداب تو کہا نہیں چاہتا تہاں ان کو ساہر کہو تو بات چل جائے گی جادو بہت نصیتیں ہیں اس میں بھئی پہلے سے بتا دیتا ہوں کہ ایک صحابی بن گیا باپ نہیں بنا جدائی ہو گئی بیوی کی جدائی ہو گئی تو ان گدوں کو پتا تو نہیں تھا ابو جہل کو کہ یہ کلام کا اثر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں تو جادوگر کہہ دیا آج بھی یہی واقعات ہیں ہاں آج یہ واقعات اس طرح ہیں کہ باپ کہتا ہے کہ چلو قبر پر چلیں چلو پھوسیاں والی کتیاں والی سرکار کو سجدہ کریں آج بھی بیان ہوا تھا والدین کے حقوق پر جس کا حاصل یہ ہے کہ والدین جان منگے تو جان دے دے حق دا نہیں ہوگا ٹھیک ہے لیکن والد اگر گناہ کا کہے بدت کا کہے شرک کا کہے گناہ کا کہے غیر شریع تقریبات میں جانے کا کہے اس طرح نہیں کرنا پھر نماز میں اسی طرح کریں گے اس طرح مت کریں